نمسکر ساتھیوں جہند کے ساتھ شروع کرتے ہیں آجامار توفیق بھارتی سنگ اوام راجیوں کا پندر گھٹن اس میں دوستوں بھارت ایک سنگ ہے اور راجیوں کا پندر گھٹن کرنا ان دونوں تتھیوں پر آج اس اجام میں ہم وستاف سے جانیں گے تو بھاسا کے آدھار پر راجیوں کا پندر گھٹن اسید ہیں یا نہیں اس کی جانس کے لئے سویدان سبا کے عدیقس راجندر پرساد نے الہاباد اچھ نیالے کے اوکاس پرابت نیادیس کے ایچ کے دھر کی عدیقستہ میں ایک چار صدیشی آئیگ کی نیوکتی کی تھی کن ہونے کی راجندر پرساد نے کن کے الہاباد اچھ نیالے کے اوکاس پرابت کی نیادیس جس کا نام تھا ایس کے دھر کی عدیقستہ میں دوستوں چار صدیشی آئیگ کا گھٹن کیا اور اس میں انہوں نے بتایا کہ جو راجی ہیں اس کو پندر گھٹن کرنا چاہیے نئے راجی بنانے چاہیے ان پر سرسا کے لئے اس آئیگ کا گھٹن کیا گیا اس آئیگ نے بھاسا کے آدھار پر راجیوں کا پندر گھٹن کا ویروت کیا پرساد کی سویدھا کے آدھار پر راجیوں میں پندر گھٹن کا سمرتن کیا دھر آئے ہوگی کہ نیرنے کی پرکشا کرنے کے لئے کانگریس کاری شمیتی نے اپنے جیپور عدیویسن میں جوہالا نہرو سردار ولب بھائی پٹیل پتہ بھی سیتہ رمیہ کی ایک سمیتی کو گھٹن کیا اس سمیتی نے بھائیوں سوری بھاسای آدھار پر راجیوں کا پندر گھٹن کی مانگ کو خارج کر دیا ولب بھائی پٹیل پتہ بھی سیتہ رمیہ کی سمیتی کا بھی گھٹن کیا جنہوں نے کہا کہ بھاسا کے آدھار پر راجی پندر گھٹن آئیو کی اسطابنہ نہیں ہونی چاہیے اور اس کو خارج کر لیا گیا اس کے بعد 58 دن کے آمران انسن کے بعد 15 دسمبر 1952 کو راملو کی مرتیوں ہو گئی راملو مرتیوں کے بعد پردان مطری نیرون نے تیلگو بھاسا کے بعد دھار بپر تھک آندر پردیس کا گھٹن کرنے کی گوشنا کر دی ایک اکٹومبر 1935 کو آندر پردیس راجی کا گھٹن ہو گیا یہ راجی بھاسا کے آدھار پر الگ ہونے والا پہلا راجی تھا پشن کئی بار پوچھا جاتا ہے کہ بھاسا کے آدھار پر الگ ہونے والا بھارت کا پہلا راجی کونسا ہے صحیح جواب رہے گا آندر پردیس اور ایک بار پشن پوچھا یہ بھی گیا تھا کہ بھاسا کے آدھار پر صرف پر تھم الگ ہونے والے راجی کی راجتانی کونسی ہے تو اس کی دوستوں آندر پردیس کی راجتانی کرنول تھی راجی پندر گھٹن آئیو کی ادھیکستہ فجل علی دکھتے راجی پندر گھٹن عدینیم جولائی 1954 میں پاس کیا گیا بھارت میں چودہ راجی سکھ کے اندر ساسید پردیس بنانے کی گوشنا کی گئی بھارت میں گنتیس راجی سات کے اندر ساسید پردیس ہیں جمہو کسمیر کو اب جمہو اور کسمیر کو اب راجی کی درجہ سے نکالنے کی بعد اب دوستوں اٹھائیس راجی سات کے اندر ساسید پردیس ہو چکے ہیں سوری نو کے اندر ساسید پردیس ہو چکے تھے جس میں دوان اور دویپ اور دادر اور نگر حویلی کو اب ایک کرنے کی بعد ورطمار میں آٹھ آٹھ دوستوں ہو گئے ہیں سنگ راجی ستر اور اٹھائیس ہو چکے ہیں راجی نے راجیوں کا گھٹن ورس تو دیکھو اندر پردیس ایک اکٹومر 1935 مہراشت ایک مائی 1960 گجرات ایک مائی 1960 ناغالینڈ ایک مائی 1960 یعنی کی مہراشت گجرات و ناغالینڈ تین ہی ایک ساتھ ہی بنے ہوئے ہیں یہ دونوں مائی میں بنے ودسومر بنا سندھ ہوئی ہے انیس سو ساٹھ 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 ایمچل پردیس پچیس جون انیس سو اکٹھر میگھالے اکیس جون انیس سو باؤتر مانیپور اکیس جنوری انیس سو باؤتر ترپورہ اکیس جنوری انیس سو باؤتر یہ تین راجی ایک ساتھ بنے ہیں میں گھالے مانیپور اور ترپورہ اسی ہی جنم ڈیٹ کو سکھیم راجی کا جانم ہوئا ہے سب 20 اپریل 1975 میں جھرم 20 فروری 1987 کو جنم ہوئا تھا عرونہ چل پردیس کا 20 فروری 1987 ستیس گھڑ ایک نومبر دوہجار اتراخنڈ ایک نومبر دوہجار جھار کھنڈ پندرہ نومبر دوہجار اور تیلنگانہ دو جون دوہجار چاہودہ کو یہ راجے بنا تھا اب راجستان ہے تو راجستان میں نئے جلے بنے ہیں تو جلو کی سنگیا پچھا سوچ چکی ہیں اور جو ساتھ سنبھاگ تھے اب دو سنبھاگ اور بڑھائے گئے ہیں سوری تین سنبھاگ اور بڑھائے گئے ہیں تو آج کیونے مسئلتنا ہے تو یہ ویڈیو کریڈیٹ بائی بھاسکر آج آپ کے ساتھ میں ہوں اور ہمارا یوٹیوب چینل گرو جی جی کے شٹری کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور دوستوں ہماری چینل کو سپورٹ کریں آگے سی آگے بڑھانے میں اور سپورٹ کرنے والے ویکتیوں کا بہت بہت ہاردک آباب تو کیسا لگا ویڈیو کمنٹ بکس میں جرور بتائیں